جو کہ ایک اسلامی جماعت کے ریپزنٹیٹیو ہیں ایک بڑے ان کے لیڈر ہیں ان کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے بلوچیستان میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کے اوپر سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا سراجلالک صاحب پر جو قاتلانہ حملہ کے ہیں یا جو اٹیک ہوا یا جو بم بلاسٹ ہوا ہے سب سے پہلے ہمیں اس کی مذہبت کرنی چاہے بینہ مسلمان یہ ایک اچھی چیز تو ہے نہیں اگر کسی نے بھی کیا تو اس کا تعلق اسلام سے تو ہوگا نہیں نہ وہ پاکستانی ہوگا اگر وہ پاکستانی بھی نہیں ہے پاکستانی بھی نہیں ہے اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے تو آخر وہ کون ہے سب سے پہلے یہ چیز دیں گے ہم وہ اس کو ڈونٹے کیوں نہیں ہیں آپ کے خیال میں ظاہری میں اس بات سے تو ایکری کرتا ہوں کہ جس نے بھی یہ واقعی جو اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں انوالو ہوگا یا ہوتا ہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے نہیں ہو سکتا اسلام سے تو نہیں ہو سکتا کون ایسی ایکٹیوٹیز میں انوالو ہوگا خاص طور پر بلوچستان میں یہ اٹیک ہوتے ہیں اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے آپ نے بولا پاکستان سے بھی نہیں ہے اسلام سے بھی نہیں ہے پھر کون ہوگا یہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے کہ وہ کونسی انٹرنل فورسز ہیں جو ایکسٹرنل فورسز کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں مدب کوئی تو کر رہا ہے نا یہ بلاس کوئی تو کر رہا ہے اور اپنے اندر سے کر رہا ہے اور ایسے لوگوں پر کر رہا ہے نام نہیں لوں گا جس طرح ایکسپارٹی نے کیا ہے اور جس انداز میں کیا ہے شاید مدین گجرات میں بھی نہیں کیا ہوگا جس طرح املاک کو جلایا ہے جس طرح شہدہ کے جو مجسمے تھے ان کو پھینکا گیا ہے یہ اپنے شہیدوں کی بہرمتی کرنا یا اپنے جو پرانی چیزوں کے یا اپنے سربراہان کے یا اس طرح کے سپرسالار کے گھروں پر حملہ کرنا یہ کوئی دوست اچھے یا اچھے پاکستانی ان کا ثبوت نہیں دیا جاتا یہ خبر ابھی آ رہی ہے کہ ایم ایم عالم کے جہاز کو جو انسا نقصان پنچایا گیا جناح ہاؤس کو خبر کے مطابق نقصان پنچایا گیا یہ چیزیں ہیں اور ایک چیز بہت زیادہ وائرل ہے ہر ایک پاکستانی یہ کہتا نظر آ رہا ہے اتنا انڈیا نے نقصان کیا جتنا انہوں نے کر دیا اتنا انڈیا نے نہیں کیا اتنا پرائیم نیسٹر موڈی نے نہیں کیا انڈیا نے 75 سال میں کیا نقصان کیا مجھے بتائیں جو چار جنگیں ہوئی ہیں کیا ان چار جنگوں میں پہل کس نے کی اور کیا معاملہ ہوا جنگوں کے اعتبار سے یہ ایک الگ سٹوری ہے یہ دوست اور دشمن کی ایک کہانی ہے یہ ابھی ہوا ہے یہ پاکستانیوں نے پاکستانیوں کا خون کیا ہے یہ میٹر کرتا دشمن تو ہوتا ہے ہمیشہ آپ کے وار کرنے کے لئے ہوتا ہے یہ پاکستان کیسے میں فرس ٹائم ہوا جس نے آپ کے اندر رہ کے آپ کے اوپر چھورنگ ہو پا ہے دشمن کا کام یہ آپ پہ حملہ کرنا انڈیا حملہ نہیں کرے گا تو کیا آپ کو گلے لگائے گا اس بندے کو دیکھو جنہوں نے آپ کے ملک کے اندر اس لاہور شیر مجھے ایک بات کا اور افسوس ہے اگر جلانے والے تیس سے بچانے والے کہاں تھے ایک کروڑ کی آبادی کا لاہور ہے اگر جلانے والے تین ہزار یا پانچ زار ہے تو کیا بچانے والے ایک کروڑ کے شیر میں پانچ زار لوگ بھی نہیں تھے آپ کو نہیں لگتا سر کہ یہ ایک ٹرینڈ جو چلتے ہیں ہماری پاکستان کی پبلک بس اسے فالو کرنے لگ پڑتی ہے کوئی اس کے اوپر ریسرچ نہیں کرتی تحقیق نہیں کرتی لیٹس پوز جلانے والوں کو ہیرو کہا جاتا تو سب کہتے ہیں کہ اچھا ہوا اچھا ہوا ابھی ٹرینڈ چال گیا کہ گلت ہوا تو سب یہی کہتے ہیں ایون پی ٹی ای والے بھی یہی کہتے ہیں نظر آرہے ہیں جی ہم نہیں تھے گلت ہوا یہ جو ٹرینڈ کے پیچھے بھیڑ بکریوں کی طرح پیچھے لگ جاتے ہیں کسی بات کے یار دیکھیں میں آپ کو بتاؤں نا اگر ایک گلت چیز کو فالو کر رہے ہیں تو آپ سارے گلت ہیں ٹھیک ہے نا اس سے پہلے جہاں سے گلتی نکلتی ہے یا جس کی وجہ سے وہ گلتی انفلینس کرتی ہے سب سے پہلے اسی کو پکڑنا چاہے اگر اس کو یہ پتہ ہے کہ اس کے پیچھے لوگ ہیں اور اس کو اپنی گلتی پر سب کو قائل کر رہا ہے یا امادہ کر رہا تو سب سے بڑا ماسٹر مانی ہوئی ہے وہیں سے آپ کو وہیں سے پکڑ دکٹ شروع کرنی چاہے نیچے نظام ویسے ٹھیک ہو جائے گا یعنی آپ ڈائریکٹلی یا انڈریکٹلی امران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں ڈائریکٹلی ایک سو ایک ون ٹین پرسنٹ میں کہہ رہا ہوں انہوں نے یہ بول ہے آپ نے سٹیٹمنٹ سنی ہوگی کہ بھائی میں اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی چور آج تک کہا کہ میں نے چوری کیا قاتل آج تک کہا میں نے قتل کیا یہ ڈائریکٹلی ہنڈیٹن ٹین پرسنٹ کہتے ہیں وہ ایک کرمینل ہے اس کا مائنڈ کرمینل ہے اس نے سارے کام کرمینل کیا کرمینل بٹھا کے رکھیں پاکستان کے پرائم میریسٹر رہ چکے ہیں پاکستان کے پرائم میریسٹر اور بھی بہت سارے رہ چکے ہیں یہ دنیا کا انوخہ پرائم میریسٹر ہے اس پرائم میریسٹر کو پرائم میریسٹر کہنا بھی پاکستان کی توہین ہے جس طرح کے انہوں نے حالات کیریٹ کی ہیں مجھے بتائیں آج تک پاکستان نے کس نے آپ کے املاک کو جلایا ہے کس نے مجسمیں جلایا ہے اور اس کی محظمت بھی آتی ہے تو پندرہ دن بعد یہ محظمت بھی ہے پندرہ دن بعد سوالیاں نشان ہیں ایک سوالیاں نہیں ہزار سوالیاں نشان ہیں ٹاپک یہ جس پہ آتے ہیں بلوچستان میں ہی کیوں اٹیک ہوتے ہیں یا کشمیر کے اگر ایریا کی بات کریں یا ہم وزیرستان کی بات کریں ان ایریاز میں ہی کیوں اٹیک ہوتے ہیں کیا اس کی وجہ یہ نہیں کہ کہیں وہاں کے لوگ پاکستان کی گورنمنٹ سے ہوش نہیں یہ مضلب سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے گورنمنٹ سے نہیں یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ کا انٹرس اتر کتنا ہے دیکھیں نا یہ چیز نہیں ہوتا ہے کہ آپ کا گورنمنٹ وہ تو پچھلے سالوں میں آپ دیکھیں لاہور میں کیا کم دماغیں ہوگئیں اب یہ دیکھیں کہ آپ کی گورنمنٹ کتنی انٹرس لیتی ہے ان جگہوں پر جہاں سے آپ کا سی پیک سٹارڈ ہوتا ہے اب پورے سی پیک جہاں پر بلینس اپ ڈالر کی انویسمنٹ اس کے بیس پہ آئیے آپ نے ان کو کتنا سپیس دیا ہے پورے پاکستان کو آتی ہیں وہاں کہ مقاملوں کو سوئی گیس دیں ملتی ان کو کتنا سپیس دیا ہے اگر آپ ان کو سپیس دیں گے اپنائیں گے ان کو گلے سے لگائیں وہ روایتی لوگ ان میں خود ان کے علاقوں سے ہوں وہ روایتی لوگ ان کو روایت اور محمد نوازی اور قربانی اور اس ملک کے خاطر جان دینا ان کو آتا ہے لیکن آپ جب ان کو ان کے رائٹ نہیں دیں گے میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ جب انہیں رائٹ نہیں ملیں گے تو کہیں نہ کہیں دل میں بات پیدا ہوگی جب یہ انہیں لگے گا کہ گیس ہماری کوئلہ ہمارا اور یوز پنجاب میں ہو رہا ہے یوز سندھ میں ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں سوال تو اٹھے گا سوال یہ اٹھنا چاہے کہ آپ کی عدلیہ اس پر نوٹس کیوں نہیں لیتی ہے سوال یہ اٹھنا چاہے کہ وہاں مرڈر کا کوئی کیس کیوں نہیں ہوتا سوال یہ اٹھنا چاہے کہ ان کے اوپر سو موٹو اور تیرہ ججوں کا یا ستارہ ججوں کا پورا پینل کیوں نہیں بیٹھتا سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان پر انگان کیوں بیٹھتا سوال یہ اٹھنا چاہے کہ پورا صحبہ جس کو ففٹی ون پرسنٹ آپ کے ٹوٹل ایریا کا ففٹی ون پرسنٹ ہے وہاں آج تک کتنے سو موٹو لیے گئے کتنے قتل اور کتنے ان شہدہ کو آپ نے رکھ گیا تو میڈیا بین ہے وہاں پہ تو اس ریقے سے میڈیا کور نہیں کر سکتا میڈیا کو چھوڑے سر سب کچھ بینے نا تو لے لیں چیپ جیسے سو موٹو اگر میڈیا بینے لے لیں نا تو وہاں وہ بند ہوتا ہے وہاں چیپ جسٹرز کے پر جل جاتے ہیں سب یہاں آکے گوٹ سی یو کہتے ہیں وہاں کبھی کسی جن کے بچے بے شمار بچے ایسے جو لاپتہ ہیں کبھی کسی کو بلا کے کہا گوٹ سی یو کا کسی والدہ کو کہا آپ کا بچہ نہیں ہے تمہیں لو میں آپ کو آزاد کرو کتنے سو موٹو لیے ہزاروں بچے لاپتہ کس کا لیے ایسے ایشوز ہوں گے جب ان کے بچے اٹھائے جائیں گے جب اسری کے سے پاکستان کی گورنمنٹ ان کے اوپر فوکس نہیں کرے گی کہیں نہ کہیں وہ بیرونی طاقتوں کے ہاتھوں اسمال نہیں ہوں گے کہیں نہ کہیں ان کے دل میں یہ بات نہیں آئے گی اس سے بہتر تو ہم اپنی ایک سیپریٹ جو سٹیٹ ہے وہ بنا لیں جو کہ ابھی نظر بھی آتا ہے ہمیں نعرے ایسے نظر آتے ہیں یار نعرے لگانے سے سٹیٹس نہیں بنتی یار اگر نعرے لگانے سٹیٹس بنتی تھا تو وہ بہت کچھ ہوتا تھا نعرے لگانے سے آج سٹیٹ منتی نے پریٹیکلی ایگزیکیوشن کتنی ہے آپ یہ بتائیں ان کو کتنے رائٹس ملتے ہیں آپ نے ان کو کتنے اسلامباد میں وفاق ان کو کتنا پروٹوکول دیتا ہے دوسرا یہ ہے کہ سب سے زیادہ جب آپ سسٹم کو ملائن کرنا ہوتا ہے بولوشستان سے سٹارٹ کرتے ہیں سینیٹر ان کے آپ خریدتے ہیں بلیگ میل وہ ہوتے ہیں سب سے پہلے وہاں سسٹم سٹرانگ کریں سب سے پہلے ان کا پارلیمانی نظام سٹرانگ کریں سب سے پہلے ان کو رائٹس دے دیں دیکھیں سسٹم کیسے ٹھیک ہوتا ہے آپ کا یہاں وہ لاہور کے دل میں بیٹھ کے ایک بانتا ہے دشتگردیاں کرتا ہے اس کے لئے تو آپ نے کبھی وہ نہیں کہا کہ اس کو کوئی کنڈم نہیں کرتا ہے وہاں بیٹھ کے ایک بات کرے گا تو آپ نے پورا علاقہ اس کو بیٹھ کے سالوں جیلوں میں رکھتے ہیں اور ایجنٹ بھی کہہ دیا جائے گا یہ اس پہ نہیں میں ایک اور چیز بتاؤں یہاں پر اٹھایا اس لئے نہیں جاتا کہیں نہ کہیں وہاں بھی ایشیوز ہوتے ہیں سپریڈ مومنٹس وہاں چلتی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں سپریڈ مومنٹس کہیں سی نہ کسے اس وجہ سے ہے کہ جب آپ اپنے بھی بچوں کو جب آپ پرایا کر دیتا تو وہ دوسری سوسائٹی میں جاتا ہے اسی لئے ہم نے بلوچوں کو پرایا کر دیا اسی لئے وہ دوسرے کاتوں میں چلے گئے ہیں آپ آپ پرنسپل ہیں اور آپ کے جو آپ کا ویجن ہے جو آپ کی سوچ ہے ایسی ہی سوچ ریفینیٹلی آپ کے کالیج کے بچوں کو ہوگی لیکن آپ جیسری کے سے ہر بات آپ مجھے آپ نے بولا کہ وہ موڈی نے کچھ رات میں نہیں کیا یا اس لئے سے انڈیا نہیں کر سکتا آپ چتر سال میں آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں اپنے انٹرنل میٹر کو انٹرنل ہی رکھنا چاہیے اس میں پھر کئی نہ کئی ہم انڈیا کو لے آئیں گے دشمنی یا نفرت سے تھوڑی بڑھے گی نفرت نہیں بڑھتی سر جی جس طرح کے حرکات کریں گے نا اگزامپل اللہ تعالیٰ بھی پچھلی قوموں کے اگزامپل دیکھا اگلی قوموں کو سنبھالتے تھے یہ تو دیکھیں نا جو سچویشن آپ گجرات کی کوئی ویڈیو نکالیں سیم ٹو سیم پینک کریٹ کی جاتی سیم ٹو سیم نفرت پہ لائے جاتی سیم ٹرن چلائے جاتے ہیں یہ کون سا باشور عوام ہے کس طرح کی باشور عوام ہے جو ایک غلط چیز کو اس دنے ایک بچہ کہتا ہے نبی پاک کے بعد میرے یہ ان کے والدے نے یہ کون سا اسلام کہتا ہے کہ نبی پاک کے بعد ان کا درجہ آتا ہے کہیں یہ پراؤسبل ہے لوگوں کی برین واشنگ کی جاتی ڈی ٹریک کیا جاتا زیادہ تر لوگ یوت مطلب یوت ہیں اگر اس جس پارٹی کیا بات کر رہے ان کے ساتھ یوت ہیں اور کہا جاتا ہے اب اویرنیس آ گئی ہے کیا ایسی اویرنیس یہ اویرنیس یہ اگر نبی پاک کے بعد درجہ دین اویرنیس اویرنیس پہ بھی پھر میں مذہب آپ پھر اکیس توپو کی سلامی ہیں اگر ایسی جہالت کو اویرنیس کا نام دے جاتا ہے اس کو بھی اب یہ جہالت ہے جہالت کا جو ایکسٹریم ایکسٹریم درجہ ہے وہ ہے یہ مذہب کے حوالے سے تو ہم بلکل بات نہیں کریں گے کیونکہ نالیج نہ ہو یا کم نالیج ہو technology بالکل کو آپ کو ڈیسکر magaz نہیں见ے اچھی بات ہیں اور علماء کو ایمپونٹ ان睡مع لیں چاہے تمام علماء 2 کے پارنٹ سپر سالہ آ رہے تو ان کو پارنٹر دینی چاہے اس کو اللہ نے حضرت عضرت دینی لگل کو ادارہ ریسپیکٹ دینی چاہیے لیکن عداروں بھی چاہیے جا پبلک دین چینج کیسے آئے گا نبی ہے کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں گے دنیا ہم Palace snnos devient اور ہم یہ کہیں گے جو کیا انڈیا نے کیا جو کیا امریکہ نے کیا جو کیا اسرائیل نے کیا ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے آپ نے سپیس دیا ہے امریکہ کو سپیس دیا ہے وہ کرے گا آپ نے انٹرنیشن لوگوں کو انفلنس کرنے کے لئے سپیس دیا ہے آپ نے دیا ہے وہ کریں گے اور وہ کرتے ہیں موقع کس نے دیا ہے ہم نے دیا ہے سپیس جب آپ کسی کو سپیس دیں گے وہ آپ کی جوڑوں کو کاٹیں گے سپیس دینے والے آپ ہیں ورنہ کسی کی کیا جورت ہے پاکستان کی آج یہ کنڈیشن ہے ذمہ دار ہم ہیں پاکستان کی پبلک ہے پاکستان کے حکمران ہیں یا باہر سے لوگ ہیں میں کہتا ہوں ہر پاکستانی ابھی تک بائیس کروڑ سے پچیس کروڑ ہر پاکستانی چیز کا ذمہ دار ہے یہ چیز دیکھیں اگر جلانے والے تین ہزار ہے تو بچانے والے کا کوئی ڈونڈے کی بچانے والا کی درد ہے وہ بھی عوام ہی تھی نا جب آج عوام جا کے کبھی وہ فلاورز لے کے جاتے ہیں کبھی کچھ وہ یار اس وقت کہاں تھے جب جل رہا تھا تو تو ٹی وی بیٹھ ہوئے تھے ابھی بیٹھ گا اس کو ڈیکوریشن پیس بنا کے جناہو کچھ جل گئے جناہو سو جلے گا جب اس طرح کی ذہنیت پلے گی زمان پارک کے پیچھے مرچزن ہوں گے آج ایک سال سے وہاں کے ریائشوں کو لوگوں نے کوئی ایک ریائشی آ کے کیس کیا کہ ہمیں یہ پرابلم ہے جب آپ جنہیں مظلوم بنیں گے جب آپ آپ کو دبایا بھی جائے گا آپ کی عزت اور تقریم بھی ختم کی جائے گی چینج کی بات کی تھی اس کے بعد وائنڈ اپ کرتے ہیں چینج بتا دیں آئے گا یا نہیں میں آپ کو گلت آپ مجھے گلت یہ انہیں گلت ہے ہم آپ پس میں ایک دوسرے کو گلت کہتے رہیں گے دنیا ہستی رہے گی اور ہم نیچے سے نیچے پاکستان کو لے کر جاتے رہیں گے ایسا رہے گا یا چینج آئے گا ہمیشہ انسان کو پر امید ہونی چاہے اللہ کے ذات بہت بڑی ذات ہے یہ پاکستان یہ ختم ہونے کے لئے نہیں بنا ہے اس کے پیچھے ہمارے ماشاءاللہ بہت اچھی فوج ہے اور بہت غیور عوام ہے اگر کسی کے پیچھے اگر تھوڑی ڈی ٹریک ہوگا اللہ تعالی انشاءاللہ ان کو ہدایت دے گا اور یہ وہ عوام ہے جن دنیا کو چنے چبوائے ہیں یہ کوئی معاملی عوام نہیں ہے یہ اللہ کے موجودہ ہے پاکستان بننا پاکستان کی پبلکی بات پاکستان کی بات کرو ان کے ٹیلنٹ دیکھیں ان کے فوج دیکھیں ان کے ہر چیز آئیت نہیں موٹر تو انڈیا میں نے پاکستان میں پاکستان موٹر کے حوالے سے پاکستان کی طرح موٹر ان کے اپنے لوگ انڈیا کے لوگ جب یہاں آتے کہتے ہیں وہ زبردہ سے پاکستان دنیا میں چوتھے نمبر پہ جو موٹر وے سسٹم ہے یا جو موٹر وے ہیں روڈز ہیں وہ انڈیا میں ہے کیا پاکستان میں دنیا کے تیسے نمبر پہ موٹر وے ہیں آورال انفرسٹرکچر کی میں بات نہیں کر سکتا ہوں آورال انفرسٹرکچر میں میری انڈی رسیچ میں اس پر انڈی ڈیٹیل میں بات کروں کہ لیکن لازم ان کے کبڑی کے جو پلیئر آئے تھے وہ انہیں یہ چیزیں جب دیکھی جب وہاں پر یہ سسٹم دیکھا وہ اپنے چینل پہ بڑے مطبع دیفرنڈ انداز میں بتا رہا تھا جیسے پاکستان میں کافی زیادہ ہیں کیونکہ پاکستان کی انڈیا میں دو ہی چیزیں شاید مشہور ہیں ایک موٹر وے اور ایک نور جہان صاحبہ اچھا خیر اچھا لگا بات کر کے یہ پرنسپل تھے کالیج کے اور جیسی ان کی سوچ ہوگی ڈیفینیٹلی وہی سوچ بچوں میں بھی جائے گی اور وہی پاکستان کا فیوچر ہوں گے اچھا لگا ایک چھوٹا سا پیغم پاکستان اور پاکستانیوں کے نام آپ وہ کریں جو اللہ اور رسول کو اچھا کریں ڈر ہیں اللہ سے میری بات یاد رکھیں اللہ سے ڈر ہوگے تو اللہ کے قریب رہو گے انسان سے ڈر ہوگے انسان سے دور باؤ گے یہ ذہن میں رکھیں اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی مانکے چلتے ہیں انشاءاللہ یہ دنیا آپ کے پیروں میں ہوگی یوتی کی نوک پہ ہوگی اللہ علیکم السلام آپ کا نام زید وقار آپ کا نام حمد ماز کیا کرتے ہیں آپ ہم سائٹ بزنس کرتے ہیں ویڈ سکیل کا بزنس کرتے ہیں پاکستان کی کنڈیشن کے حوالے سے اگر بات کریں تو بزنس کیسا چل رہے ہیں پاکستان کے اندر اس وقت کرونا کے بعد سے بزنس کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہیں ہر جو ہمارے لوکل لور سینڈرڈ کے لوگ ہیں بہت زیادہ پرشان ہیں اپر کلاس والے تو ان کی انکم ذرا بار سے آتی ہے تو وہ گزارہ کر رہے ہیں لیکن لور سینڈرڈ کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ پرشان ہیں اس وقت لور کلاس جو ان سے ہیں پریشان ہیں ٹاپک کے طرف آتے ہیں کہ ابھی کچھ ہی گھنٹے پہلے چار پانچ گھنٹے پہلے جو ایک جماعت ہے بہت بڑی جماعت اسلامی ان کے جو امیر ہیں سراج علاق ان کے اوپر اٹیک ہوا ہے سوسائیڈ اٹیک ہوا ہے بلوچستان میں کیا وجہ ہے کہ بلوچستان میں آئے دین کوئی نہ کوئی اٹیک ہو رہا ہے اور آپ تو مذہبی جماعت کے بہت بڑے لیڈر ہیں ان کے اوپر اٹیک ہو گیا ہے میری یہ رائے ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ حادثہ پیش آیا ہے اس کے بھرپور مضمت کرتے ہیں ہم لوگ ہم پاکستانی ہونے کے ناتے اور وہ ایک مذہبی جماعت کے بہت بڑے بہت اچھے نام کمائیا انہوں نے بہت اچھے کام کرتے ہیں جماعت اسلامی کی طرف سے لیکن بلوچستان کے اندر ان لوگوں کو رائٹ نہیں دی جاتے جس طرح ابھی سلاب نے بلوچستان کے اندر کافی ساری توائی کی ہے ان کو اس کا کوئی رائٹ نہیں دیا گیا بلوچستان کے اندر بہت سہرا کے تفریق کے مقامات ہیں اور کچھ بلوچیں پاکستان کے اندر پہلے تو وہ پاکستان کو اپنا حصہ نہیں مانتے تھے اس کے بعد کچھ لوگ ہیں سینئر جنہوں نے پاکستان کا اس کو لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ وہاں پہ لکھا لکھایا کام کیے کافی سارے اس کے بعد آپ کی بات سے بات سالسال چلاتے ہیں آپ نے بولا پاکستان کا حصہ ہی نہیں بلوچستان والے حد کو مانتے تھے اور کچھ لوگوں نے وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا یہ حافظ صاحب ہیں جو اس وقت پاکستان ملی مسلم لیگ کی طرف سے لیڈ کر رہے ہیں وہ فیلحال نظرے بند ہیں وہ بھی پاکستان کی طرف سے ہمارے پاکستان کے سیکیورٹی ادارے جو ہیں انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ ان کو نظرے بند کریں نظرے بند کریں اور اس وقت وہ الحمدللہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ ایک سائٹ پہ آپ نے بولا کہ بلوچستان میں جا کے انہوں نے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا جنڈہ لگو آیا پرچم لگو آیا دوسری سائٹ پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے انہیں جن سے وہ نظر بند کیا نظرے بند کرنے کی وجہ ہے کہ حافظ صاحب جو ہیں وہ انڈیا کے بہت خلاف ہیں اصل میں خلاف ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی حمایت کے اندر وہ کھڑے ہوتے ہیں اور جہاد کو زیادہ فوقی دیتے ہیں کشمیر کے بہت بڑے معامی ہیں کشمیر کے اندر انہوں نے کہا تھا کشمیری ہے سے رشتہ گیا لا الہ الا اللہ انہوں نے کہا تھا کہ زبان میری ہوئے گی الفاظ میرے ہوئے گے زبان کسی اور کی ہوئے گی اگر کسی اور صاحب کا کسی وزیراعظم نے یونو کے اندر جا کے اگر نے یہ نعرہ لگایا کہ کشمیریوں سے رشتہ گیا لا الہ الا اللہ تو وہ آوی صاحب کے الفاظ تھے زبان کسی اور کی تھی الفاظ ان کے تھے نظرے بند کرنے کی وجہ ان کی یہ ہے جو ہماری سمجھ میں آئی ہے جہاں تک ہم نے ان کی معلومات کی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بڑھتے ہوئے لیڈر کو یا کام کرتے ہوئے افراد کو زیادہ تر تنگ کیا جاتا ہے اور اس کے لئے مشکلات پیدا کی آتی ہیں ہم ہی لوگ کرتے ہیں اور اس وقت جو بلوچستان کے حالات ہیں جو بلوچستان میں یہ بلوچیوں نے کیا یا جس نے مردی کیا یہ بہت غلط کیا اس کی ہم لوگ بلکل مضابط کرتے ہیں دو سوال بڑے ایک حیران کرنے والے پیدا ہوتے ہیں کہ زیادہ در اٹیک اگر آپ تھوڑا بہت نالج رکھتے ہیں تھوڑا بہت پاکستان کی سٹویشن کو دیکھتے ہیں تو زیادہ در اٹیک بلوچستان میں یا پھر وزیرستان میں اس طرح کے ایریاز میں کیوں ہوتے ہیں کیا وجہ ہے کہ ایسے ایریاز میں ہی ٹارگٹ کیا مطلب پاکستان کے کچھ لوگ یا بلوچستان کے لوگ وہ نراز ہیں پاکستان سے اس لیے ایسا ہوتا ہے یا پھر دوسرے ممالک ایجنسز کام کر رہی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ ان ایریاز کے اوپر فوقیت نہیں دیتے کوئی کام نہیں کرتے ایک لاہور ہے دیکھیں لاہور کے اندر میٹرو بس ہے اورنج ٹرین ہے کافی سہولیات ہیں وہاں پہ زمین کے اندر کافی زرخائز ہیں ہیرہ جاؤں اتنیات بہت ہیں کوئلہ بہت ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں لیکن وہ شاید اپنے طور پر نکال کے کام کرتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے اندر ایک پاکستانی کی حیثیت سے رکھا جائے ہمیں بھی وہ فیسیلٹی دی جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ رائے بھی ہے حکومت پاکستان سے کہ بلوچیوں کو کسی بھی شہر کے اندر پورے پاکستان کو ایک نظر سے دیکھا جائے بلکل پشاور میں کام کر دیا کسی اور وجیر اعظم نے لاور میں کسی اور نے کر دیا سندھ میں کسی اور نے کر دیا کراچی میں کسی اور نے کر دیا بلوچیستان میں کسی نے بھی نہیں کیا آپ نے بولا حافظ صاحب نے وہاں پہ جا کے پاکستان کا پرچم لہرایا اور بہت انچی پہاڑی کے اوپر اسری کے سے کیا کیا وہ کچھ کام پریکٹیکلی کچھ کام کیے جن کی بنا پر بلوچیوں نے بلوچ جو بھائیں ہیں انہوں نے ایسا کیا یا پھر آپ کہہ لیں جیسے زبردستی کہہ لیں یا جیسے بھی کہہ لیں کہ خود جا کے پاسے پرچم لہرایا کچھ ان کے لئے فیسیلیٹیز پروائیڈ کی جو انہوں نے خوش ہو کیسا کیا انہوں اس جماعت نے جو کہ ایف آئی ایف کے نام سے کام کرتی تھی ایف آئی ایف کی جماعت پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر مشہور ہے آپ سرچ کر سکتے ہیں اس وقت وہ بھی کل ادم کر دی گئی تھی ہے وہ ہر سلاب زدگان میں زلزلہ زدگان کے اندر کسی بھی آفت کے اندر پاکستان ہو پاکستانی ہو یا کوئی آردر آورسیز ہو مسلمان ہو یا کسی اور مذہب تعلق رکھتا ہو کوئی بھی ہو کام ساتھ دیتی تھی انہوں نے پانی کا سسٹم لگا کے دیا ہینڈ پمپ کا لگا کے دیا ان کو راشن پروائیڈ کیے وہاں پہ مسجدیں بنائی ان کو اللہ اور ان کے رسول کے بارے میں بتایا گیا ان کے دل میں صحابیوں کی محبت پیدا کی گئی تو یہ ہے کہ انہوں نے کچھ کر کے دکھایا تو انہوں نے ان سے ہاتھ ملایا آج ان کی بڑی عزت کی جاتی ہے اس جگہ پہ لیکن حالات ہمارے اس وجہ سے خراب ہیں کہ ملک میں بہت زیادہ بے روزگاری ہے عزت نہیں دی جاتی ہے پڑا لکھا ہے تو فارق بیٹھا ہوئے اور کوئی دو نمبر طریقے سے دیکھنے حاصل کر کے لوگ افسر بن کے بیٹھے ہیں تو ہماری یہ گزارش ہے اور ہماری یہ رائے ہے کہ اس کے اوپر ضرور کام کریں غریب کی نرسل نہیں دیکھیں پاکستانی کی نرسل دیکھیں لوچستان ہو یا کشمیر ہو آپ نے کشمیر کا بھی ذکر کیا کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم انہیں رائٹ نہیں دے پارے اور حافظ صحیح صاحب کو کیوں بین کیا یہ میں نے پہلے بھی پوچھا آپ نے کوئی ملک ایسا چاہتھینٹک آپ نے یہ بولا پاکستان آپ نے بولا پاکستان کے اندر کچھ معاملات اس طرح کے ہیں جو ہمارے سینئر جو دوسرے ممالک ہیں جو آپ کو سپر پاور سمجھتے ہیں وہ لیڈ کرتے ہیں ہماری نظر میں بھی اور آپ کی نظر میں بھی ہر بندے کی نظر میں ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ اس حساب کے اوپر اس وقت ملین روپیز ملین ڈالر روپیز دیت ہے کہ ان کا سر لا دو اور پیسے لے لو سوشل میڈیا کو پر آپ سرچ ملین گے ہر چیز آپ کو سریام نظر آئے گی ان کے کہنے کے اوپر پاکستانی حکومرانوں نے ان کو نظرے بند کیا اور حافظ صاحب کو جس وقت نظرے بند کیا آپ نے وپ بھی دیکھا کہ انہوں نے کیا کیوٹی پروائیڈ کی کرتی جاتی نظرے بند کرنے سے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ انٹرنیشنل لیول پر یہ مطلب ہوتا ہے کہنے کا کہ یہ بندہ جونس ہے شاید اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم